بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز صلبہ آج علومر سینس اکیڈمی کی طرف سے میں آپ کے لیے بہت ہی امپورڈنٹ ایڈکیشنل اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوا ہوں وہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی اپ ڈیٹس ہیں جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک اپنے پیپرز دے دی ہیں میں اس کی کینسیلیشن فیز ٹو کے امتحانات اور حکومت مزید کیا سٹیپس لے رہی ہے کرونا ویکسینیشن کرونا کے بارے میں اور امتحانات کے بارے میں جو ہے چیکنگ کے بارے میں نیا فارمولا جو ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تمام طلبہ کے ساتھ میں یہ بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں آپ ساری ویڈیو دیکھئے گا ابھی تک جن لوگوں نے جن طلبہ و طالبات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو جو ہے مزید ایڈکیشنل اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں اگست کے آخر تک جن طلبہ و طالبات یعنی کہ ٹویلتھ کے پیپر ہو چکے ہیں اور سندھ میں جو ہے ٹویلتھ اور ٹینتھ کے اگزامز ہو چکے ہیں تو حکومت نے کہا ہے ایڈکیشنل منڈنسٹرز نے کہا ہے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے اگست کے آخر تک جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا یہ کس کی پیش نظر ہے کیونکہ طلبہ و طالبات نے ٹویلتھ والے خصوصی طور پر انہوں نے آگے انجیرنگ یا ڈکٹر یا ایم بی بی ایس مطلب کہ انہوں نے کرنا ہے تو اس کے لئے جو یونیورسیز ہیں وہ بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ جل سے جل رزلٹ ہوا ہم جو ہے ایڈمیشنز کر سکیں اور کچھ لوگوں نے باہر بھی جانا ہوتا ہے اس سوالے سے جو ہے ہوتا ہے تو سندھ نے جو ہے اپنا شیڈول الگ بنایا تھا انہوں نے دو کلاسز کے پیپر ہو چکے ہیں ادھر صرف ٹویلتھ کے ہی ابھی وہ بھی ایک پیپر انشاءاللہ کو ہوگا تو انشاءاللہ وہ دیکھا جائے گا کراچی میں جو ہے ڈیلٹا وائرس جسے بھارت سے آیا ہوا وائرس کہتے ہیں وہ بہت زیادہ گروہ کر رہے تو اللہ خیر کرے نائنٹھ اور الیونتھ کے طلبہ کے لیے کہ ان کی پروموشن اور کینسلیشن کے والے سے دیکھیں ابل تو اللہ خیر کرے اگر رک جاتا ہے تو انشاءاللہ ایسے ہی پیپر ہوتے رہیں گے حکومت نے یہ تو واضح کیا کہ ویدن ویک جن کے پیپر ہونے ہیں وہ تو لازمی ہونے ہیں جن کے ویدن وان منتھ ہونے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ڈلے یا اس کے جو بھی اس کے بارے میں وہ نیا سلیشن دیکھنا چاہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ طلبہ طالبات جو ابھی جن کے اچھا رزل نہیں آیا وہ ایمپروورز یعنی فیس ٹو جو ہے اس میں بیٹھ کے اپنے پیپر دے سکتے ہیں اس کا رزل بھی انشاءاللہ ویدن جو ہے وہ فورٹی ففٹی ڈیز کے بعد وہ اینونس کر دیں گے یہ جو رزلٹ آئے گا نا جو فریسٹورنٹس کا ابھی جو دے رہے ہیں پندرہ بیس دن ان کو ریچیکن کے لیے بھی دیے جائیں گے یہ آپ بات یاد رکھئے گا حکومت پر پریشر جو ہے بہت زیادہ ہے اس حوالے سے جو کرونا وائرس بڑھ رہا ہے کیا فیصلے کرنے یہ صرف ایڈوکیشنل منسٹرز نے ہی فیصلے کرنے ہوتے بلکہ انسی او سی کا مین کام ہوتا ہے کہ وہ کرونا کیسز کو دیکھتی ہے اللہ خیر کرے کہ پاکستان میں جو ہے کرونا وائرس جو ہے وہ کنٹرول میں رہے ہو سارا جو سسٹم ہو سکے اس حوالے سے حکومت پنجاب نے جو ہے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اس نے پانچ ازلا یعنی کہ فیصلہ بات سمیت پانچ ازلا میں گرگر کرونا ویکسینیشن کرنے کا جو ہے وہ کام سونپ دیا ہے اپنے آداروں کو تو انشاءاللہ وہ اوکی ہو جائے گا اب نیا فارمولا کے چیکنگ کے حوالے سے پیپر چیکنگ کے حوالے سے نیا فارمولا کیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹ میں جو ہے جتنے مارکس طلبات علبات لیں گے ان کی پرسنٹیج اتنا ہی ان کو جو ہے وہ کمپلسری میں نمبر دے دیا جائیں گے اب پریکٹیکل اس میں ایڈ نہیں ہے پریکٹیکل لیدہ سسٹم ہے پریکٹیکل کی پرسنٹیج کو ملا کے کمپلسری کے مطابق پر نمبر نہیں دیے جائیں گے آپ جو ہے وہ جتنے الیکٹیو سبجیکٹ میں سے پر نمبر لیں گے اتنا ہی آپ کو کمپلسری میں اس کے مطابق نمبر دے دیا جائیں گے تو پریکٹیکل کا ایشو علیدہ ہے تو انشاءاللہ مزید ایجوکیشنل اپ ڈیئرز کے لیے سٹویان کو ضرور لائک شئر سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ